بیسٹ پیجنز ان پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلامانے کا میرا نام موسین نکوی ہے اور آپ کو میں شوق کروانے لگوں بڑے ایک زبردست جوڑے کا یہ اپنے ایک دوست کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے عید کا گفت اور یہ عید کا گفت ہے جی میرے ایک دوست کے لیے نام نہیں میں ان کا بتاؤں گا وہ کہیں گے جی کہ آپ نے جوڑا دیا ہے تو ساتھ ہی جو ہے آپ نے مشہوری بھی کر دی ہے میری لیکن ایک دوست کو یہ عید کا توفہ ہے جی یہ اس کا میں بتاؤں یہ سیال کوٹ کی بڑی زبردست مشہور نسل ہے یہ جی موتیوں والے چوہیں یہ دیکھیں لیکن اس کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ لال موتیوں والا چوہا ہے یہ دیکھیں اوپر اس کے خال آ رہے ہیں یہ ہلکے اسے یہ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے خال آ رہے ہیں یہ جو یہ یہ لال موتیوں والے انہیں کہا جاتا ہے اور آنکھیں ان کی دیکھیں اب یہ ابھی یہ ینگ ہے پٹھا پٹھی ہے یہ جوڑا اب جون جون ان کی جو عمر زیادہ ہوگی یہ بچے پا لیں گے ان کے آنکھوں میں رنگ بن جائیں گے زرے بن جائیں گے زرے دار آنکھ ہو جائے گی یہ ادھر سے بھی پھکا ہے ابھی اور یہ ایک دیکھیں یہ سیالکوٹی کبوتروں میں یہ ہوتی ہے ایک چیز کہ یہ تین چار سال تک اپنا کلر جو ہے بناتے رہتے ہیں گھڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن دو سال کے بعد اپنا کلر جو ہے یہ بنا لیتے ہیں تقریبا جو ہے ویسے تو چار سال تک بنتا رہتے ہیں جو سازہ کرام کہتے ہیں لیکن دو سال میں یہ اپنا کلر دکھا دیتے ہیں یہ ابھی سال کا نہیں ہوگا ہے یہ پٹھا ہے دوسری دستی کا لیکن یہ پھر بھی بتا رہا ہے اپنا اس نے کافی واضح کر لیا اپنا اور یہ ہاتھ میں بلکل نہیں اس کو پساندہ آرہا پکڑنا اچھا جی اس کا آپ کو میں سائز دکھاتا ہوں کہ یہ جو موتیوں والے چھوے ہیں ان کا کیسا زبردست سائز ہے یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کا ہے اور ویٹ نہیں ہے اس کا یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ سیالکوٹی کبوتروں کا بہت ویٹ ہوتا ہے اس کا پر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی پر اس کے یار دکھانے دے پار بس یہ دیکھیں جی اس کے پار ہیں یہ ان کی شیب آپ کو واضح نظر آجے گی یہ دیکھیں یہ چار پروں پر بڑا کہتے ہیں فوکس میں نے خود سنا ہے کچھ اسازہ قرام کہتے ہیں جی یہ چار پروں کی گیم ہوتی ہے ساری یہ دیکھیں یہ کیسے ترتیب ہیں ان کی زبردست ہیں اور یہ جو پہلی کلی ہے یہ بگلوں سے باہر ہے بگل والے پروں سے اوپر ہے اب جون جون ان کی ایج زیادہ ہوگی یہ پھر فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے اور ایک چیز یہ دیکھیں پار جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پروں کے آگے یہ دیکھیں ہلکی سی نوک سی بنی ہے یہ میری انگلی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں یہ نوک بنی ہے یہ سارے پروں کے اوپر ہے آ رہی ہے یہ بھی پرواز کی نشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نوک سی بنی ہوئی ہے جو تیلی آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ نوک ہوتی ہے اس کے سارے پروں میں آ رہی ہے یہ بھی دکھائیں یہ دیکھیں ادھر بھی آ رہی ہے یہ نوک سی بنی ہوتی ہے یہ تینوں پروں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چاروں پہ یہ نوک یہ بھی پرواز کی نشانی ہوتی ہے شیپ اس کی دیکھیں پروں کی شیپ کیونکہ اب یہ چھوٹے پنجرے میں پھینکا ہے تو وہاں پہ بڑا تڑپ ہے یہ تڑپ رہا تھا اندر کے مجھے نکال لیں پسند نہیں آ رہا تھا اس کو کہ یہ دیکھیں یہ پروں کی شیپ اس کی یہ بڑی تیزی سے اسمان میں جانے والی شیپ ہے یہ جو پار ہے یہ بھی پار دکھاتے ہیں آپ کو اس نے یہ دسویں کلی گرائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ جی ادھر سے بھی گاڑا ہو جائے گا یہ اور یہ بھی دم بھی اس کی در لاسدار ہو جائے گی تھوڑی سی یہ پیچھے سے بلیکش سی گریش سی ہو جائے گی اور یہ لال موتیوں والا پیور لال موتیوں والا چھوٹا کبوتہ رہے ہیں اس کے آپ کو پنجے دکھاتے ہیں جامنی پنجے ہیں جی ابھی سے ناخن دیکھیں کتنے لمبے لمبے ناخن ہیں اس کے وہ جس طرح ہوتا ہے کوئی اکاب کی طرح نا خاصی جو ہے یہ اتنے لمبے ہونے کے باوجود تیڑے نہیں ہیں اور آگے سے اس کی نوک دیکھیں بڑی زبردست نوک ہے اس کی آپ کو اس کی دھوم بھی دکھاتے ہیں یہ پرندہ جو ہے نا یہ دھوم بھی دیکھیں اس کی بند ہوں میں اب اس کی آپ کو ہڈی دکھاتے ہیں ہڈی اس کی چار انگلی سے زیادہ ہے پورے پانچ انگلی ہڈی ہے اس کی میری پانچ انگلی ہے اور پیٹ اس کا جوڑ بند ہے جوڑ بند ہے تھوڑا ہسا اٹھا ہوگا ہے جوڑ بند ہے اس کا بند جوڑ کا ہے پیٹ اس کا سائز بڑا ہے اس حساب سے یہ ایک انگلی سے تھوڑا زیادہ پیٹ ہے اس کا یہ والی اڈی کا اور جوڑ کے درمیان پر جو فاصل ہے پنجے بھی آپ کو دکھا دیئیں اب دیکھیں اس کی آپ کو یہ لنگوٹ بھی دکھا دیں دم یہ دیکھیں یہ ڈبل لنگوٹ ہے اور کہاں تک جا رہی ہے یہ دیکھیں دم کے پروں کے ساتھ ہی چلے گئی یہ یہ دیکھیں یہاں تک لنگوٹ آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ جی گفٹ جا رہا ہے اور جو یہ عید کا تحفہ ہے جی یہ بڑے پیارے دوست ہیں ان کے لیے اب اس کی آپ کو فی میل بھی دکھا دیتے ہیں فی میل بھی جی یہ یہ جی فی میل بھی دیکھیں یہ اس سے بڑی عمر کیا جی یہ اسے چوئی موتیوں والی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بہت پیاری اس کی پلکیں ہیں بڑی بریق اور نیلی پلکیں ہیں ہلکی نیلا شیڑ دے رہی ہیں اور یہ دیکھیں بریق پلکیں ہیں آنکھوں میں بڑی زبردر شائنگ ہے اس کے یہ اس کے نتنے دیکھیں سفیدی اس کے نتنوں کی اور یہ دیکھیں جی یہ چوئی موتیوں والی کہہ لیں یا موتیوں والی چوئی کہہ لیں اس کی ہڈی بھی بڑی ہڈی ہے جی یہ بھی یہ بھی چار انگلی سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن چار ہی اسے کہا جائے گا جوڑ اس کا بھی بندی کہیں گے تھوڑا سا پلا ہوگا ہے نرم ہڈیاں ہیں اوپر کو لگیں ہیں نارسے تھوڑا اوپر کو ہیں یہ اور ہڈی اس کی بڑی مزدار ہے جی چوبن والی ہڈی اٹھی ہوئی ہڈی ہے اور یہ اندر کو جا رہی ہے یہ دیکھیں سیدھا ادھر سے ایسے جا رہی ہے جیسے تلوار آگے سے بینڈ ہوتا ہے نا یہ اس طرح اندر کو جا رہی ہے یہ اس کے پنجے آپ کو دکھاتے ہیں وہ تو بلکل پتھا ہے یہ کبوتری ذرا ہے یہ دیکھیں جی اس کے مومین آخوں نے پنجے اس کے جامنی ہیں پورے مکمل جامنی پنجے ہیں جی یہ کھلے پنجے بریک انگلی ہیں اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہیں گوشت ہوگی رہا نہیں ہے یہ جی آپ کو دکھایا میں نے جوڑا اور یہ سائز بڑے زبردر سائز کے اس کے بچے نکلیں گے تو یہ بھی آپ کو دیکھیں جی عید والے دین ہی آپ کو یہ میٹھی عید کا یہ میٹھا تحفہ ہے جی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کسی اچھی بلڈ لائن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی